جیسے کشنہ دوستو ہوں سواقعت ہے آپ کا آسکتش ایسٹرولوجی میں کشنیز ہاپنیس کشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو ہم لوگ آج بات کریں گے جو ہے مکر راشی والوں کے لیے جو راہو اور کیتو کا یہ راشی پریوتن ہونے والا ہے وہ ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے اتیہ بھار ہے آپ کا نوٹیفکیشن بیل اوش کش کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کی گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں یہ ڈبل ریکویسٹ ہے نوٹیفکیشن بیل اوش کش کر دیجئے گا ان کو پرسنل کنسلٹیشن لینی ہے اپنے جیون کے بارے میں کنلی ویشلیشن کرانا ہے انہالیسز کرانا ہے کریئر کے بارے میں سنتان کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں بھی اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے اوش کنسلٹیشن لے سکتے ہیں بہت ہی سرال ہے میرے نمبرز ویڈیو میں فلاش ہوتا رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیئے رہتے ہیں آپ مجھے ای میل کے تروں سمپرک کر سکتے ہیں اتنا دہان رکھیے گا بند ہو جو پرسنل کنسلٹیشن ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتش ویڈیہ سیکھنی ہے جن کو نیمرالوجی سیکھنی ہے واسطو شاستر سیکھنا ہے سرالتہ سے پیشن سے سپریچوالٹی سے اوشش سیکھ سکتے ہیں سواغت ہے انہی نمبروں پر کال کر کے واتس ایپ کے مادہم سے یا ای میل کے تھرو آپ کورس کے بارے میں پورا بیورن پرابت کر سکتے ہیں تو مکر راشی والوں کے لیے یہ راہو اور کیتو کا جو ٹرانزٹ اٹھارہ مہینے کے لیے ہونے والا ہے وہ کیسا رہے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دیکھئے اگر آپ کی پترکہ میں مول دشا جو اس سمجھ چل رہی ہے آپ کے لیے فیوریبل ہے تو اوشش سپورٹ ملے گا آپ کو جو تھوڑی سی کٹھل باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا اثر آپ کے اوپر کم ہو اور جو اچھی باتیں اگر بتائیں گے تو وہ آپ کی پترکہ میں اٹھ جائیں گی اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کی دشا اچھی چل رہی ہے اور اگر دشا خراب چل رہی ہے تو احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کہیں پہ بھی اگر نیگٹیب پوائنٹس ہیں راہو اور کیتو کے دوارہ کریئٹ کیے گئے مول دشا تو اس بات کا اوشش دھیان رکھئے گا مقر راشی والوں کے لیے دیکھئے راہو مہراج چوتھے ستھان پہ جائیں گے اور کیتو مہراج دسویں ستھان پہ جائیں گے ایک بات اوشش یاد رکھ لیجئے کہ راہو اور کیتو جہاں پہ بھی جا کے ٹرانزٹ کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں پریورتن میں جب بیٹھتے ہیں پٹھارا مہینے کے لیے آگے کے لیے تو یہ دھیان رکھئے گا کہ وہ پرائم فوکس کے ہمارے گھر بن جاتے ہیں اب چوتھے ستھان پہ راہو بیٹھے گا تو ہمارا گھر پریوار فیملی پروپٹی وہیکلز ہمارے اپنی انر سائیکلوجی یہ سب کام پہ لگ جائیں گے اور ادھر کیتو مہراج دسویں ستھان میں مقر راشی والوں کے نکلیں گے تو بٹ نچرل ہمارا نام ریپوٹیشن ریکنیشن ہمارے پرموشن کام بزنس یہ ساری چیزیں دیکھئے فوکس میں آ جائیں گی تو یہ اٹھارہ مہینوں کے لیے ان دونوں کے بیچ میں ہی بیلنس کرنا ہے راہو چوتھے ستھان پہ بیٹھا ہوا دیکھئے کہیں پرکار کی آپ کو سائیکلوجیکل اپ اینڈ ڈاؤن دے سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ کہا جائے کہ بھائی کس پرکار کی ہو سکتا ہے کسی کو گھر پریوار کے سندرب میں وہ پرابلمز ہو اس کی وجہ سے کوئی سوچ ڈیولپ ہو یا ان کو پرشانی اٹھانی پڑے یا پروپٹی کو لے کے اٹھانی پڑے یا کسی سے بیواد گھر میں ہو جائے اس کی وجہ سے ہے ہیلت ایشوز اپنے بھی اور اپنے مدر کے بھی اور فادر کے بھی دیکھی یہاں دیکھنے لائک ہے مگر راسی کے لئے اگر پترکہ میں اچھے دشا نہیں چل رہی ہے آپ کی اور اگر آپ کی پترکہ میں چندرما دوشت ہے منگل دوشت ہے کیوں کیونکہ منگل فورت ہاؤس کا پلانٹ ہے اور اگر آپ کے لگن میں یہ دونوں پلانٹ خراب چل رہے ہیں اور دشا خراب ہے اور راہو فورت ہاؤس سے نکل لہا ہے تو یہ سمیں دیکھئے ہر ایک چیز میں گھر پروپٹی آپ کی ہیپنیس پیس آف مائن ماتا جی آپ کی ہیلت ان کے لئے دیکھئے تھوڑا سا تف ہو سکتا ہے تو اوش اس کے لئے تورت اپائے ہیں یا کسی پرکار کی گائیڈنس ہے اوش لے لینے چاہیے یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں گاڑی سے ریلیٹڈ بھی ٹرابلنگ جتنی بھی کریں مکر راسی والے دھیان سے کریں احتیاط سے کریں گاڑی بہت حساب سے چلائیں جس کو کہا جائے لونگ ٹرابل جو گاڑی سے نکل جاتے ہیں اور ان سب طریقوں کی چیزیں کرپا نہ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا یہ ایسا سمیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکر راسی والوں کے لئے دیکھئے جو جیسا چل رہا ہے اس کو ویسا چلنے دیجئے یا اس کو ویسا رہنے دیجئے یہی ایک سب سے بڑی اپلبدی ہوگی آپ بار آثورٹی سے جو آپ کے بوسز ہیں ان سے کئی پرکار کے مدبید ہو سکتے ہیں کام کی جگہ پہ مدبید ہو سکتے ہیں بہت اندر سے اچھا جاگرت ہوگی کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں سوچ کر دیں لیکن دیکھئے وہاں پہ بھی آپ کو چین نہیں آنے والا ہے اس لیے پوائنٹ کیا جہاں ہیں وہیں تتھست رہیے جو پرابلمز ہیں یا جو بھی وہاں کے سرکمسٹانسز ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اور بیلنس کر کے چلیے یہی مکر راسی والوں کے لیے مول منت رہ دیکھیں کی تین تاوس میں جاتا ہوا ٹرانزٹ کرتا ہوا وہاں پہ اٹھارہ مہینے کام کو لے کے آپ کو نئے چیلنجز تو پردان کرنے ہی والا ہے اس سے بھاگ جانا جگہ چینج کر دینا جوب چینج کر دینا اس کے بارے میں سوچنے لگ جانا میرے خیال سے اچھت نہیں رہے گا کیونکہ اگر آپ کا ٹائم صحیح نہیں چل رہا ہے تو آؤٹ آف ورک ہو سکتے ہیں بزنس گڑھ بڑھ آسکتا ہے بزنس میں بھی دیکھئے یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ پمپن مت کر دیجئے بڑا ایکسپینشن کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں بہت انویسٹمنٹس کر رہے ہیں بلکل مت اور امپورٹنٹ ہے دیکھئے اس چیز کے بیلنس کو مینٹین کر لیں اگر مگر آشی والے یہ کہیں کہ اتنا سا پوائنٹ کرنا لیکن یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ اندر سے کہیں بار اس پرکار کی چھتنا یا اس پرکار کے ہم کو عرض ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں ہم ادھر چلے جائیں ہم اس طریقے سے کر لیں یا ہم وہ کام کر لیں اور انتطاع ہم کو بڑی پرابلم کر دیتے ہیں اسی لئے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے کرم چھتر کو اور اپنے دماغ کو یا من کو بیلنس میں کرنے کا سمیں ہے یہ کوئی بھی کام ایک دم سے جس کو کہا جائے نا تیجی سے ہری میں کسی پرکار کا کوئی ڈیسیجن لینا ہے کوئی آپ کے پاس کسی پرکار کا کوئی پرپوزن لے کے کچھ آئے آپ بلکل اس کی طرف دھیان مت دیجئے جب تک کہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں کسی جیسے سمجھ چل رہا ہے جیسے دنیا چل رہی ہے جیسے آپ کا گھر پریوار چل لہا ہے اس کے ساتھ اس کو چلنے دینا چاہیے گو وید دا فلو والی بات ہے کام کی جگہ میں اگر آپ کو کسی پرکار کا ٹرنڈ چل لہا ہے تو آپ اس کو اپوز مت کریے جیسا چلا ہے ویسے چلنے دیجئے یا وہی بہنے لگیے ساتھ میں وہ بہت ایک اچھا چیز ہوگا بہت ہیوی انمیسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو بہت زیادہ پیسہ ادھار دینا لینڈ کرنا کسی کو بہت افشکتہ نہیں اس کو روک کے رکھ دیکھیں اپنی پوزیشن کو اپنی نوخری کو جس کو کہا جائے اپنی ساخ کو اپنا ایک مان کو یہاں پہ بچائے رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کچھ کمپرمائز بھی اگر کرنا پڑے کریے ہاں یہ بات ایک عوض ہے مکر راسی والوں کے لیے کچھ نئے پرکار کی لرننگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم کے لیے ہم ڈیڑھ سال میں کیا کرے ہم اس ڈیڑھ سال میں اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں اپنی نالج کو گیان کو تاکہ ہم اس سے بیٹر ریزلٹس بعد میں پرابت کر سکیں ایسے ٹائم میں بہت کچھ زیادہ کرنے کے لیے دیکھئے مومنٹ نہیں ہے اور اگر پترکہ میں دشا خراب چل رہی ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ گھر کے کئی ایسے الجنے ہیں جس میں الجے رہ سکتے ہیں گھر کے کنی بھی بادوں کو لے کے فیملی کو مدر کی سنتان کو لے کے کئی مگر راسی والوں کے لیے سنتان ان کی دور چلی جائے گی کئی ریلیشن ان سے دور ہٹ جائیں گے کئی بار سنتان کے اوپر دھیان بھی دینا پڑے گا کہ بھائی وہ کسی بری عادتوں میں بری چیزوں میں نہ چلے جائیں یا ان کے دوارہ کچھ ایسے کار جو آپ کو فیس کرنے پڑے جو آپ کو اندر سے شارٹر کر دیں آپ کو بکھرا دیں ایسا ہو سکتا ہے فادر مدر کی ہیلتھ کے اوپر بہت دھیان رکھنے کی ضرورت اور سویم کی بھی ہیلتھ کے اوپر راہو فورد ہاؤس میں نکلتا ہوا پرابلمز ہیں یہ سارے چیز ہیں تو جہاں ہے بہت زیادہ بدلاو مت کریے اپنے جیون میں بہت زیادہ ایکسپینڈیچر مت کریے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت کریے کئی چیزوں سے لے ریسپونسبل رہیے ریسپونسبلیٹی سے بھی بھاگیے مت یہ نہیں ہے کہ اپنی ریسپونسبلیٹی سے بھاگ گئے گھر کو یا پریوار کو لے کے یا کام کو لے کے دیکھئے یہ وہ ویڈیٹ بھی ہوگا جو ہٹنا چاہیں گے ڈیٹیچ ہو نا چاہیں گے کہیں بھاگ جانا چاہیں گے ان چیزوں سے لیکن وہ چیزیں آپ کے لیے اور پرابلم ہی کریں گے چاہے سمیں یہ دھیان رکھئے گا ساڑھے ساتھی بھی دیکھئے آپ کی چل رہی ہے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو بہت شانت کسی پرکار کی ایسی پوجہ پارٹ میں راہو فورد ہوت سے نکلتا ہوا کسی بھی پرکار کا دیوی بھگوط بھوانی کی پوجہ کی ہوئی آپ کے لیے بہت سار تھک ہوگی اور شانتی بھی ملے گی مات جی کی طرف سے آپ کو سپورٹ بھرپور ملے گا پرند ہو سکتا ہے کچھ اس طریقے کی چیزیں گڑھ بڑھا سکتی ہیں بہر دنیا میں ملنے کے لیے سوشلائز کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ملے گا وہ کچھ روپ سے فرسٹریشن کر سکتا ہے یا تو کام کے پریشن کی وجہ سے بہر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن گڑھ بڑھا سکتا ہے اس کی وجہ سے دیکھئے منٹل ٹینشن ہیں انگزائیٹی ہیں یہ سب چیزیں بڑھ سکتی ہیں لیکن یہ آپ کا کار ہے اس سمیں آپ کو یہ کر نا ہے کہ اگر آپ کئی چیزوں میں نہیں جا پا رہے گھوم نہیں پا رہے ٹراؤلنگ نہیں کر پا رہے نورمل ہے کوئی بات نہیں اس کے ساتھ ایجیسٹ کر لیجئے آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوگی بھاشا کے کام کی جگہ میں کسی پرکار سے کسی سے انبن یا لڑائی چھگڑا ہو جائے گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے پلیز اس کو بہت فیر اور بہت ٹرانسپیرنٹ رکھئے ادروائی کسی پرکار کی کوئی پرابلم آپ کے اوپر آ سکتی ہے کوئی سسپینشن کوئی اس طریقے کی چیز بھی ہو سکتی کسی بھی گلت آدمی کی مدد اپنے پریشانی کے سمیں میں اس سے نپٹنے کے لیے مت لیجئے وجہ کیونکہ آپ اور پرابلم میں چلے جائیں گے اور بڑی پرابلم ہو سکتی ہیں کوئی case court cases سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہے تو یہ کافی ایک آپ کے لیے سٹریس والا پیلیڈ رہنے والا ہے اس سمیں اگر کوئی ongoing cases آپ کے چل رہے ہیں اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اس سے آپ کا mental health اور خراب ہو سکتا ہے گھر پریوار کام سب افیکٹ ہو سکتا والے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں یہ کام کرنے جاؤں گا اب میں ان کی بات نہیں مانوں گا اب میں ایک نیا راستہ چنوں گا بلکل نہیں ایسا آپ نہ کریں وجہ جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیجئے نئے بزنسز کی طرف جانا نئے جاب کی سمجھ دیجئے کام پاک سرکاری نوکری پانے بہت سندر افسر ہے جو ہیلر ہیں گرو ہیں ٹیچر ہیں ان سارے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے بہت سندر رہے گا کسی پرکار کا ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو گھر سے کام کرتے ہیں جیسے آرکیٹیکچرل ہیں سیویل انجینئرز ہیں اس طریقے کے راہو فورت ہاؤس میں بیٹھا ہے ان کو نئے نئے پروژیکٹ مل سکتے ہیں نئے نئے کام مل سکتے ہیں کوئی کرییٹیویٹی والے لوگ ہیں کوئی اندر سے لکھنے والے لوگ ہیں کوئی سوچ کے بولنے والے لوگ ہیں کہنے کا مطلب ہے جو آج کل موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں اس طریقے کا کانسلٹنٹ گائیڈ کوئی اس طریقے کے کام میں پڑھنے والے کوئی سائیک آئیٹریسٹ ہیں کوئی سائیک لاؤجسٹ ہیں یہ ان میں بڑی بڑھوتری ہوگی ان میں بہت help ملے گی ان لوگوں کو انیتہ مکر راسی والوں کو کئی بار سویم کی ہیلتھ کے لیے گائیڈنس لینے پڑ سکتی ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا یہ بہت بڑی ٹائم آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے چیز پورا نہ ہو پائے یا پھر وہاں جا کے کہیں پرکار کی پرابلم ہو یا جو وہاں پہ جانا چاہتے تھے وہ ایک دم سے پلان ڈراؤپ کر دیں اور اپنے یہی پہ کچھ کریں ایسی استطی بھی دیکھئے ان کے لیے بن سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کھول کریں گے کہیں نہ کہیں سے کھٹنے کی بہت زیادہ آپ کو اس سمیں اپنے ریپوٹیشن یا ریکنیشن یا اپنی پوزیشن کو بچانے میں کافی محنت کرنی پڑے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لگے رہی اوش کوئی نئی چیزیں سیکھ کوئی نیا گیان لیجئے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نئی چیزیں ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں جب ہم پاس فری ٹائم ہو تو ہم کوئی اچھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں اچھی چیزیں سن سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی آپ کے جو من کی اچھا رہی ہو اس طرف لگا سکتے تو وہ آپ کو گروہ کرے گی ایسے ٹائم میں آپ کو جیسے میں نے کہا کسی نئے پرکار کی لرننگ آپ کو آگے کے لیے تیار کرے گی تو پیسے کو بہت دیکھ بھال کر 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 جیسے میں نے کہا ہے ہاں کئی لوگ راہو فورت ہوس میں بیٹھا ہوا ہے نئی گاڑی دینی نیا مکان لینا نئی پروپٹی لینی دیکھیں وہ پروپلم کا بشے بن سکتا ہے اگر ٹائم صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے سو پروپلم آ سکتی ہیں پروپٹی کا فز جانا کسی پرکار کی فوجری ان چیزوں میں یا ہم سویم اس راکٹ میں ایک دم سے فز گئے مکان لے لیا پروپٹ لے لیا اس کا ہمارے اوپر پروپلم آگئی ہم اتنا پیسہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں دینے کے لیے تو کافی کچھ اس طریقے کی سوزیار آ سکتی ہیں ایوائیڈ کرنا زیادہ اچھا رہے گا جو رینوویٹ کرانا چاہتے ہیں کچھ اس کا آؤٹلوک چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کا وہ عوش کر سکتے ہیں لیکن مول منطر کیا ہے پیسے کو بچا کے رکھئے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھئے بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت کسی بھی ایریا میں نہیں ہے چینج کرنے کی ضرورت کس چیز میں ہے ریسپونس بیلیٹی لینے کی چیزیں آپ کے لیے اس سمیں پیوٹل پوائنٹ ہیں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو باقی کی جو چیزیں یتھاوت چل رہی ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی کوئی بہت بڑا بھوچال نہیں آ جائے گا جیون میں اٹھا پٹک نہیں آ جائے گی کیونکہ اگر بہت ساری پرابلم مان لیجئے کہ کام کی جگہ میں کچھ پرابلم آ رہی ہیں اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پرابلم رہے گی نہیں اگر بوس نے اتھورٹی نے کچھ کہہ دیا آپ کو آپ نے اس کو الٹے طریقے سے اپنے دماغ میں نہیں لیا میرے مان خراب سکتا ہے کیونکہ یہ ٹائم ان کو کچھ الگ سوچنے کے لیے اوش سمیں دے گا کچھ بہت بڑی چیزیں وہ کر سکتے ہیں جس کا فرق بعد میں ان کے کام پر پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے بہت کچھ کر پائیں گے کئی مقر راشی والوں کے لیے یہ بھی سے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں بہت بیسٹ ہے اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی بہت ہی انویسمنٹ بھی نہیں ہے اور اس سے وہ بہت بڑے بڑے کام کرنا یا نئے کام کرنا یا دوسری طرف جیوان کے چلے جانا نہیں اس سمئے یہ وہ سمئے نہیں ہے آپ کا جو پیسہ پیسہ پریوار ہے اس کو ساتھ ملے کے چلتے رہیے یہ سب سے بڑی آپ کی اپلپ دی رہے گی آشا کرتا مگر راشی والوں کے لیے یہ راہو اور کیتو کا جو پریورتن ہے وہ منگر لائے شب لائے یہ لکھ ستھر رہے رادے رادے جی شکریشنا